میں عبدالغفار گریوال آپ سے مخاطب ہوں آج انیس اپریل ہے اور بدھ کا دن آج کل عام کی اکثر پودوں پر پتے پیلے ہو کر گر رہے ہیں خاص طور پر چونسا سمر بیشت، کالا چونسا، سفید چونسا اور سندھری میں کیونکہ پرانے پتے صرف نائٹروجن کی کمی سے ہی زرد ہوتے ہیں اس لیے گروہر پریشان ہے کہ ان پودوں کو نائٹروجن بھی ڈالی تھی تو پھر پتے کیوں زرد ہو رہے ہیں یہ مسئلہ پنجاب بھر میں ہے کوئی باغ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ مسئلہ درپیش نہ ہو ہاں شدد میں کچھ کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے پتے زرد ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب پتوں میں خوراک کی تیاری کا عمل رک جاتا ہے تو بھی یہ زرد ہو کر گر جاتے ہیں اور یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہتا ہے اب دیکھیں کہ یہ جہاں پہ نئی گروہر ہو رہی ہے تو یہ پرانے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو کے گر رہے ہیں اچھا جو زیادہ پرانے ہیں وہ پیلے ہو رہے ہیں جو امیجیئٹ پرانے ہیں یہ جو پچھلے سال کے پتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنی اصلی حالت میں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں اور جو ایک سال سے زیادہ پرانے پتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیلے ہو رہے ہیں اور یہ جگہ جگہ پہ یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جو زیادہ پرانے پتے ہیں وہ گر رہے ہیں اور جو کم پرانے پتے ہیں یا ایک سال پرانے پتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ زیادہ پرانے پتے ہیں تو وہ پیلے ہو رہے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک سال سے زیادہ پرانے پتے ہیں جو پیلے ہو رہے ہیں تو یہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ وہیں پہ ان کی یہی صورتحال بان رہی ہے اچھا اس سال سردی کی شدت سے پرانے پتے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ہم یہ عمل دوہزار سات میں بھی دیکھ چکے ہیں اور وہ بھی سردی کا سپیشل سیزن تھا عام میں جب بھی پرانے پتے پیلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پودے خوب بڑھو تری کرتے ہیں اب بڑھو تری کا عمل بھی بڑی تیزی سے پودے کے اوپر شروع ہے گویا یہ نائٹروجن کی کمی کی علامات ہرگز نہیں ہیں اس لیے ان پودوں کو فوری طور پر نائٹروجن خات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے